موسیقی 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 میں بھرتی کر لیا جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنے بٹیلین کے پاس پہنچتی ہے اور جب وہ کیاپٹین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ کیاپٹین کی موت ہو چکی ہے وہ جرمنز کے خلاف لڑتے ہوئے مر گئے اور اتنا کہنے کے بعد یہ لوگ اسے اب کیاپٹین کی بندوق دے دیتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب لوڈمیلا ٹوپنے لگتی ہے کیونکہ یہ دوسری بار ہے جب اس نے اپنے پیار کو کھویا ہے لیکن اب لوڈمیلا بہت ہی جاندہ گصے میں ہے اور وہ کیاپٹین کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اب یہ سارے لوگ جا رہے ہیں اسے موشٹو پول اسی لئے لوڈمیلا نشائے کرتی ہے کہ وہ بھی جائے گی اسی لئے وہ نکل پڑتی ہے اسے موشٹو پول کے لیے تب اسے بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو سنائپرز کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سنائپرز وہاں پر چوبیس گھنٹے پیٹرولنگ کے لیے ہو اور جب بھی انہیں کوئی بھی جرمن دیکھے تب وہ اسے مار گی رہے لیکن وہ اکیلے سنائپر کو کہیں بھی نہیں بھیج سکتے اسی لئے اب لوڈمیلا کو ایک اور سنائپر دیا جاتا ہے اور وہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے لیونیٹ اسی لئے اب یہ دونوں چلے جاتے ہیں پہاڑوں پر اور وہ دن رات دشمنوں پر نظر رکھتے ہیں لیکن لوڈمیلا کو یہاں پر لیونیٹ پسند نہیں آتا اور انہیں دیکھ کر کیسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی ایک دنسرے کو پسند نہیں کرتے اور یہ دونوں ہی اپنی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں اور ان کے لئے سب سے ضروری ہے ان کا کام اسی لئے بہت سارے جرمنز کو مارتے ہیں جب بھی انہیں کوئی نظر آتا ہے وہ ایک بار بھی نہیں سوچتے اور اسے مار گی رہتے ہیں اور سمیں ایسے ہی پیتنے لگتا ہے صبح سے شام، شام سے رات اور رات سے پھر صبح ہو جاتی ہے اور ان کا ہر روز کا کام یہی ہے کہ یہ ہر روز دشمنوں کو مار گی رہتے ہیں لیکن اسی بیچے اب ان کی تبلیت میں خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ یہاں پر تھنڈ بہت ہی جاتا ہے اور بینہ چھت کے اس تھنڈ میں رہنا بہت ہی مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ایسے ہی شکار کرتے رہتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اسی لئے اب ان کے بیچ بھی پیار بڑھنے لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کرنا چاہتے اور خاص کر کے لڈمیلا کیونکہ دو بار اس کا دل ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ پھر سے ان ساری چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے اسی لئے وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتی ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ایسے ہی ایک مہینے کا وقت بیٹھ جاتا ہے اور کرسمس چلا آتا ہے اسی لئے سارے کے سارے سیپائی اب کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب شہر میں ہوتے ہیں تب ہی اسی بیچ ایک سیپائی بتتمیجی کرنے کی کوشش کرتا ہے لڈمیلا کے ساتھ اور لڈمیلا گصہ ہو کر کہ اسے پھلٹنے لگتی ہے لیکن جب وہ سیپائی لڈمیلا پہ حملہ کرتا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد لیونیڈ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے اور وہ سیپائی کو بہت ہی پھلٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ لڈمیلا پہ چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسے پریشان کرے لیکن اس لئے آئی کے بعد لیونیڈ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے اور وہ لڈمیلا سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہینوں سے اس چیز کو چھپا رہا تھا لیکن اب میں اسے نہیں چھپا پاؤں گا میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں تب انہیں دوسرے کسی کی بھی ضرورت نہیں اور لڈمیلا کی زندگی میں ایک بار پھر سے خوشیاں واپس چلی آتی ہے اور وہ اپنے غموں کو بھولنے لگتی ہے تب ہی ایک دن ماشا اسے انوائٹ کرتی ہے پھر لڈمیلا لیونیڈ کے ساتھ جاتی ہے ماشا کے پاس تب باتوں یہ باتوں میں ماشا بتاتی ہے کہ اس کے منگیتر کی موت ہو گئی اور جلدی یہ لوگ شادی کرنے والے تھے اور ان باتوں کو بتاتے سمیں ماشا فوٹ فوٹ کرونے لگتی ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب کہیں نہ کہیں لڈمیلا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھی ایسے ہی ہونے والی ہے اس لئے وہ جاتی ہے لیونیڈ کے پاس اور کہتی ہے کہ مجھے ایک بچہ چاہیے تب لیونیڈ کہتا ہے کہ یہ یوت کا ماحول ہے اور یہاں بار ہم اپنے آپ تک کا خیال نہیں رکھ سکتے پھر ایک بچے کا خیال کیسے رکھیں گے اگر ہم کسی بچے کو دنیا میں لائے تب سب کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی اور خاص کر کے اس بچے کے لیے تب ان باتوں کو سننے کے بعد لڈمیلا بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک نارمل زندگی شاید کبھی بھی نہیں چیپ آئے گی اس لئے وہ پھر سے اداس ہونے لگتی ہے اور یہ لوگ نکل پڑتے ہیں جاتا ہے لینڈ وائنز پہ اور اب یہاں پہ ایک کے بعد ایک ایسے ہی بوم فٹنے لگتا ہے اور یہ لوگ ایسے ہی بھاگتے جاتے ہیں تب ہی لیونیٹ دیکھتا ہے کہ لڈمیلا کے پاس ایک بوم فٹنے والا ہے اس لئے وہ خود جا کر کے بوم پہ کوچ جاتا ہے اور اسے کھیچ کر کے لے کر کے جانے لگتی ہے اور جلدی ہی وہ پہنچتی ہے کیمپ کے پاس لیکن کیمپ کے پاس جاتے جاتے وہ بہوش ہو کر کے نیچے گر جاتی ہے اور تھوڑے سمجھ کے بعد اسے ہوش آتا ہے اور ہوش آتے ہی وہ اپنے سامنے ڈاکٹر بوریس کو پاتی ہے پھر وہ پوچھتی ہے کہ لیونیٹ کیسا ہے تب وہ رسمت آتا ہے کہ لیونیٹ کی مرتی ہو چکی ہے اور اس چیز کو سننے کے بعد اب لڈمیلا ٹوٹ جاتی ہے اور یہ تیسری بار ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہے اس لئے اب اسے ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس یوت نے اسے کچھ بھی نہیں دیا ہے بلکہ ہر بار صرف اس سے لیا ہے اس لئے لڈمیلا نشجہ کرتی ہے کہ وہ یوت کو چھوڑ دے گی لیکن جب وہ اس بات کو بتانے کے لیے جنرل کے پاس جاتی ہے تب وہ بتاتے ہیں کہ ایک نازی خطرناک سنائبر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے ہمارے بہت سارے سپاہیوں کو مارا ہے اس لئے ہمیں تمہاری ضرورت ہے صرف تم نے اسے مار سکتی ہو اس لئے تمہیں کیسے وہ اس مشن پہ جانا پڑے گا تب لڈمیلا جنرل کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ یوت کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن جنرل کہتے ہیں کہ اسے تم ہی کر سکتی ہو اس لئے اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے تب ایک بار پھر سے لڈمیلا مان جاتی ہے اس مشن پہ جانے کیلئے اور وہ پھر سے چلی جاتی ہے پہاڑوں میں اور وہ چھوڑ کر کے ڈھوننے لگتی ہے کہ وہ اس نائبر کہاں پہ ہے اور سمجھ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے اور جیسے جیسے سمجھ بیٹا ہے لڈمیلا کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے بیمار ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس اس کے پریوار کی تصویر ہے اور اس نائبر کا بھی ایک پریوار تھا تب لڈمیلا پھر سے ٹوٹنے لگتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ کھو رہے ہیں اس یوت میں اس لئے اب وہ کسی کو بھی مارنا نہیں چاہتی پھر وہ واپس جانے لگتی ہے اور اس کی ملاقات ہوتی ہیں بوریس سے تب بوریس بتاتا ہے کہ اب سارے لوگ سوشٹو پون سے نکل رہے ہیں وہ سب شہر کی طرف جا رہے ہیں اور سب کو ایک سب مارین کا دوارہ بھیجا جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے نکلنے کا دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے لیکن سب مارین میں جانے کے لئے ایک پاس کی ضرورت پڑے گی اور لوڈمیلا کے پاس کوئی بھی پاس نہیں ہے تب بوریس یہاں پہ لوڈمیلا کا پاس بنوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ منع کر دیتے ہیں تب انت میں بوریس یہاں پہ لوڈمیلا کو اپنا پاس دے دیتا ہے اور لوڈمیلہ کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ یہاں سے جائے اور لوڈمیلہ سب مریم میں بیٹھنے لگتی ہے لیکن وہ جیسے ہی یہاں سے نکلتی ہے جرمن پھر سے یہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اب ڈاکٹر بوریس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشا اور بہت سارے سی باہی مارے جاتے ہیں لیکن اب لوڈمیلہ شہر پہنچ جاتی ہے تب سارے کے ساتھ وہ پوری دنیا گھومتی ہے اور ہر جگہ جا کر کے فنڈ ہی کٹھا کرنے لگتی ہے رشیان گورنمنٹ کے لیے اور اسی بیچ وہ امریکہ کا راشت پتی کی پتنی سے بھی ملتی ہے اور وہ اپنے بھاشن سے سب کو چکا چونت کر دیتی ہے اور اس کے بھاشن کو سننے کے بعد امریکہ کا راشت پتی کی پتنی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور سمیں ایسے ہی بیٹھنے لگتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے انیس سو سنتاؤن کا درش جب ہم ایک آپرا کا پروگرام کو دیکھتے ہیں اور لڈمیلا کے ساتھ یہاں پر راشت پتی کی پتنی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لڈمیلا کا بیٹا بھی ہے جس کا پیتا کوئی اور نہیں بلکہ لیو نیڈ ہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم ایک سچی گھٹنا بڑا دھاری تھے تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں بات کرنے والے ہیں موصول کے بارے میں یہ کہانی ہے بیٹا لوگ موصول کی جسے دوہزار سولہ میں لڑا گیا تھا دوہزار چودے سے آئی ایس آئیس نے کبجہ کر رکھا تھا موصول پہ تب دوہزار سولہ میں ایراکی سرکار نے نشجہ کیا کہ وہ ان پہ حملہ کریں گے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے موصول کا دریشہ آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کتنی زیادہ پریشانی ہے کیونکہ ہر روز انہیں اتناوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت دنوں سے ابھی آئی ایس آئیس کی نرائی چل رہے یہی راک سرکار کے ساتھ لیکن سب سے زیادہ پریشانی یہاں کے عام لوگوں کو ہو رہی ہے کیونکہ باہر باہر انہیں ٹورچر کیا جاتا ہے اور ان کے عورتوں کا بلاتکار کیا جاتا ہے اسی لئے اب یہاں کی سوارٹ ٹیم آ چکی ہے آئی ایس آئیس سے لگنے کے لیے اور ہم ان کی ایک ٹیم کو دیکھتے ہیں اور یہ ٹیم بہت دنوں سے یہاں پہ لڑ رہی ہے اور انہوں نے بہت آئی ایس آئیس والوں کو مارا ہے لیکن جیسے جیسے سمیں پیتتا جا رہا ہے ان کے بھی ٹیم کے لوگ مرتے جا رہے ہیں اسی لئے اب دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی گصہ اور آکروش مڑتا جا رہا ہے اسی لئے اب یہ لوگ نکل چکے ہیں اپنے فائنل مشن پہ کہ اب وہ کیسے بھی سارے آئی ایس آئیس والوں کو ختم کر دیں گے تب بھی دوسری طرف ہم تین پولیس والوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک ایس آئیس کا ممبر ہے لیکن اس نے اپنے پورے کیروہوں کو یہاں پہ بلا دیا ہے اسی لئے اب ان تین پولیس والوں پہ سارے آئی ایس آئیس والے حملہ کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کیا کیا کرے ہیں اور وہ بار بار اس مگلر کو چپ رہنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا رہا ہے تب یہاں پہ ہمیں ایک کعوہ نام کے پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ہر وقت پہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور جتنے بھی آئی ایس آئیس کے آتنگوادی آ رہے ہوتے ہیں وہ ان سب کی طرح پہ ایک گرینٹ فیکتا ہے جس گرینٹ کو آتنگوادیوں نے ابھی ان کے طرح فیکا تھا اس لئے اس سے بہت سارے آتنگوادی مارے جاتے ہیں لیکن اب کعوہ کا ایک ساتھی مارا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انکل بھی مارے جاتے ہیں اور یہ لوگ اور بھی جان着 پریشان ہونے لگتے ہیں کیونکہ جلدی آتنگوادی اب انہیں بھی مار دیں گے تب یہاں چانے کہ یہاں پہ سوارٹ ٹیوم والے چلے آتے ہیں اور وہ سارے آتنگوادیوں کو مارنے لگتے ہیں اور کیفے کے اندر گھوش جاتے ہیں تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پولیس والے ہیں تب یہ میں ابے جاسیم نام کے ایک سوارڈ آفیسر کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے ان ڈراغ ڈیجرز کو مارتا ہے اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تب یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ ایک ڈراغ ڈیلر کو پکاڑنے آئے تھے تب انہیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ آئیے سائنس کا ممبر ہے کہ جاسیم انہیں سمجھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے آتن وادی ادھار آتے ہیں ڈراغ 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 ڈرکس لے کر کے تاکہ اس کے بدلے وہ گولے بارود خرید سکے اور انہیں باتوں کا دوران جاسیم کو یہاں پہ کعا کے آنکھوں میں گصہ نجھر آتا ہے اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم سوارڈ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہو گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ٹیم کو جوائن کرو کیونکہ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ تم نے ابھی ابھی اپنے انکل کو کھویا ہے اور تم شاید بدلہ لینے کے لیے چل رہے ہو اور ہماری ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کسی نہ کسی پریوار والے کو کھویا ہے اسی لئے ان کے اندر اتنا زیادہ آکروش ہے اور تمہارے اندر بھی ہوئی آکروش ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری ٹیم کو جوائنگ کرو اور اپنے انکل کے موت کا بدلہ لے اور کعوہ بھی اس بات کے لئے راجی ہو جاتا ہے اس لئے وہ جلدی اپنا یونیفورم مدد لیتا ہے اور اب وہ سوار ٹیم کے ساتھ جانے والا ہے لیکن اب جمیل یہاں سے واپس جائے گا تب جاسم جمیل کو سمجھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے جاتے وقت کسی کو بھی گرفتار مت کرنا کیونکہ یہاں کے سارے لوگ بہت یادہ خطرنا ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ کوئن آئی ایس آئیس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لئے اگر تمہیں سلامت رہنا ہے تب چپ چپ اپنے گھر کے لئے نکلو اور اس کے ساتھ جاسم یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے سینئرز کو بتا دینا کہ اب کعوہ ہمارے ساتھ ہیں پھر ان ساری باتوں کو سننے کے بعد جمیل یہاں سے نکل جاتا ہے اور سوار ٹیم کعوہ کو لے کر کے نپوچنے کی کوشش کرتا ہے ان کے لوگوں سے کہ آخر ان کا مشن کیا ہے اور یہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ کعوہ کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے اور وہ کعوہ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تم نئے ہو اس لئے تمہیں صرف ہمیں دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اور تم تب تک حملہ نہیں کروگے جب تک ہم تمہیں حملہ کرنے کے لئے نہیں کہیں گے اس لئے اب کعوہ بھی ان کی باتوں کو سننے لگتا ہے تب یہ پہنچتے ہیں ایک پرانی بلڈنگ کے پاس تب ان کی آدھی ٹیم اندر چلی جاتی ہے اور آدھی ٹیم باہر سے لوگوں پر نجار رکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تب یہ لوگ باہر سے انہیں کور دیں گے پھر انہیں اندر سے خبر ملتی ہے کہ اندر سب کچھ کلیر ہے اس لئے جاسم بھی اندر جاتا ہے اور اپنے سارے سیپائیوں کو کہتا ہے کہ وہ سب آرام کر لیں کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد کئی انہیں آرام کرنے کا موقع نہ ملے اور یہاں پر یہ لوگ کھانے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کے بعد بلکل بھی سمیہ نہیں ہوگا اس لئے اب یہ سارے لوگ کھانی کمرہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اور بیٹھ کر کے ایک جگہ پہ ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں اور ٹی وی پہ یہ لوگ ایک ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یہ سب بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی دینوں کے بعد یہ کچھ اچھا سمیہ بھی دار ہے تب ہی ہم جاسم کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی باہر چلے جاؤ اور باہر جگر کے کھانا کھا لینا اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد آ کر کے تم ہم سے ملو اسی بیچ کعوہ پھر سے سوال پوچھنے کی کوشش کرتا ہے ان لوگوں سے کہ آخر ان کا مشن کیا ہے لیکن ایک بار پھر سے اسے اگنور کر دیا جاتا ہے اور اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا اور سمیہ ایسے ہی بھی اتنے لگتا ہے تب ہی جاسم کھلکی سے باہر دیکھتا ہے اور اسے کعوہ کا پارٹنر نجر آتا ہے اور یہاں پہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی آئی اے سائنس کا میمبر ہے کہ کوئی سارے لوگوں کو یہاں پہ بھلا رہا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد جاسم کہتا ہے کہ سارے لوگ چھپ جاؤ تب ہی یہاں پہ ایک بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور کعوہ کا پارٹنر کی گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس بلاسٹ کے جھٹکے بہت دور تک آتے ہیں اسی لئے ان کے ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کی بہت دردناک مرتی ہوتی ہے جسے دیکھنے کے بعد جاسم آؤ اپنا ہوشک ہو دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کعوہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی لئے وہ اسے مارنے کے لئے دوڑتا ہے لیکن سارے لوگ اسے روک دیتے ہیں لیکن جاسم بار بار اسے کہتے رہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا ایک ساتھی مرا ہے اور تم بھی جمیل کے ساتھ ملے ہوئے ہو لیکن کعوہ اسے بار بار کہتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ جمیل ایسا کچھ کرنے والا ہے تب جاسی میں آئے پہ اس مرے ہوئے آدمی کا ریٹیو دے دیتا ہے کعوہ کو اور کہتا ہے کہ اب تم اس کی جگہ پہ کام کرو گے اور یہ سارے لوگ باہر جانے لگتے ہیں لیکن یہ اپنے ساتھی کے بارڈی لیے کر کے جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کا انتیم سنسکار کرنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اس کی بارڈی باہر لانے کے بعد ایشور سے دعا کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کی آتما کو شانتی ملے اور ایک بار پھر سے یہ لوگ اپنی پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ یہ دشمنوں تک کیسے پہنچیں گے پھر ان کے ایک ساتھی بتاتا ہے ایک سرکشت راستے پہ بارے میں اور کہتا ہے کہ اگر ہم وہاں سے جائیں گے تب کسی کو بھی ہم پر شک نہیں ہوگا اور ہم آرام سے ان کے اڈے تک پہنچ جائیں گے تب ان کا ساتھی بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے ہم شہر کے بیجو بیش ہو کر کے جا سکتے ہیں اور وہاں کے چیک پوائنٹ پہ ہمیں بس کچھ پیسے کھلانے پھلیں گے اور ہم آرام سے نکل پائیں گے اور یہ ایڈیا آپ سب کو پسند آتا ہے اور جلدی سے یہ لوگ پہنچ جائیں گے دشمنوں کے پاس اسی لئے سارے کے سارے بینہ وقت جائے کہ یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور کعوا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اب جاسم کی نجر ہے کعوا پر تب ہی جاسم کو سندیش بھی ہوتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ سارے آتنبادی ہر طرف پھل چکے ہیں اور انہیں سوار ٹیم کے بارے میں بھی پتہ لگ چکا ہے اسی لئے جاسم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ انہیں جلدی سے کرنا پڑے گا ورنہ آئیے س آئیے سوالے جلدی ان کے پاس پہنچ جائیں گے اسی لئے دیجی سے یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب یہ راستے میں دو بچوں کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈیڈ باڈی کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں تب یہ لوگ گاڑی روک دیتے ہیں اور وہ دونوں بچوں کو اندر آنے کیلئے کہتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پر آتا ہے لیکن بڑا بھائی پھر بھی واپس نہیں آتا پھر یہ لوگ چھوٹے بھائی کو لے کر کے ہاں سے نکل جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنے بیس کے پاس جہاں پہ پہلے سے بہت ساری لاشیں ہوتی ہیں پھر یہ لوگ اپنے ساتھی کے بھی لاش کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان سب کو جلدی یہ دخنا آ جائے گا پھر جاسیم ان بچوں کو لے کر کے جاتا ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے پاس اور اسے ایک پریوار نظر آتا ہے پھر وہ ان کے پاس بچے کو لے کر کے جاتا ہے اور انہیں پوری بات بتاتا ہے کہ اس بچے کا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس کی پرورش کرے اور اس کے پرورش کے لیے جاسیم انہیں پیسے بھی دیتا ہے لیکن یہاں پہ جو آدمی ہوتا ہے وہ منع کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بچے کو لے کر کے نہیں جائے گا لیکن اس کی بہن اس بچے کو لے لیتی ہے اور پیسے بھی لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس بچے کو پا لے گی تب ہی دوسری طرف ہم کوا کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں پر غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سارے لوگ اسے تانے مار رہے ہیں اور سب اسے دھوکے باش کا دوست کہہ رہے ہیں اسی لئے اب کوا انہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا تب ہی ہاں پہ جاسیم آ جاتا ہے اور یہ پر پھر سے یہ لوگ آگے بہرنے لگتے ہیں لیکن اب آئیے سائیس والوں کو ان کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے اور اب یہ لوگ ان کے ہی ایریہ میں جا رہے ہیں اسی لئے کہ سنائپر ان پر حملہ کرنے لگتا ہے جس سے یہ سارے لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چاروں طرح پاہم لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور اب وہ بھی اس لڑائی کے جپیٹ میں آ رہے ہیں اسی لئے جاسیم ترن دیکھ لیتا ہے کہ سنائپر کہاں پہ ہے اور وہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ وہاں پہ گولی چلا ہے پھر وہ سیپائی سنائپر کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب یہ سنائپر پہلے اسے ہی مار دیتا ہے تب جاسیم اور بھی جیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کوا اور اپنے ایک اور ساتھی کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگ چھت پہ جائیں وہ بھی پیچھے کے راستے سے اور یہ دونوں جانے لگتے ہیں چھت پہ تب تک وہ آدمیادی ان کے گاڑیوں پہ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کوا یہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ دونوں آدمیادیوں کو مار دیتے ہیں تب یہاں پہ جاسیم بھی آتا ہے اور وہ اپنی اگلی پلاننگ بتاتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑے سمیہ کے بعد یہاں سے نکلیں گے لیکن وہاں سے آنگے انہیں پیتن جانا پڑے گا اسی لئے جاسیم اپنے کچھ لوگوں کو اوپر لگا دیتا ہے اسی چھت پہ تاکہ وہ پورے ایریے پہ نظر رکھ سکے اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ نکھ سے چلنے کے لیے کہتا ہے اسی لئے ابھی لوگ دو ٹکڑی میں بڑھ جاتے ہیں اور انہیں ایک اور آدمیادیوں کے ٹکڑی کے بارے میں پتہ لگتا ہے اسی لئے اب یہ لوگ ان پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ان پر حملہ ہو جاتا ہے اسی بچے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آدمیادیوں پر کوئی اور بھی حملہ کر رہا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمیادیوں کو مار دیتا ہے اور یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر آدمیادیوں کو کون مار رہا ہے تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایرانیان اسپیسل فورسس والے ہیں اور یہ چنچن کے آدمیادیوں کو مار رہے ہیں اس لئے جاسم انہیں بہت سارے سگریٹ کے پیکٹس دیتا ہے اور بدلے میں وہ لوگ اسے ایک اے فٹی سیون دیتے ہیں اور اب ان کے پاس میں پریابت گولہ بارود ہوتا ہے لیکن اب جاسم کو یہاں پہ ایک اور آدمی سے ملنا ہے جس نے بہت سارے قیدیوں کو بندگ بنا کر کے رکھا ہے اور جاسم سارے بندگوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ان میں کوئی کام کا آدمی ہے اس لئے جاسم اندر جاتا ہے لیکن شرط کے مدابی وہ سارے لوگوں کو باہر چھوڑ کر کے جاتا ہے اور وہ بیلنگ کے اندر اکیلا ہی پہنچتا ہے تب وہ اس فانی نام کے آدمی سے ملتا ہے اور وہ اپنے سارے قیدیوں کو یہاں پہ دکھانے لگتا ہے اور جیسے ہی جاسم قیدیوں کی شکل دیکھتا ہے وہ سب سے پہلے اندر کوا کو بلاتا ہے اور کوا جیسے ہی اندر آتا ہے وہ اپنے پارٹنر جمیل کو دیکھتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر کے چوک جاتا ہے تب جاسم کہتا ہے کہ ہمیں سلے کر کے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے ہماری لوکیشن آئی ایس آئی ایس کو بتائی تھی اسی لئے ہمیں آئی ایس آئی ایس کی بھی لوکیشن بتا سکتا ہے تب اس بات کو سننے کے بعد اس فانی کہتا ہے کہ میں اسے لے کر کے نہیں جانے تمہا چاہے جو بھی ہو جائے اسی لئے اب جاسم اس پر چلدانے لگتا ہے اور اس بچ کوا دیکھ رہا ہوتا ہے جمیل کو تب جمیل پھوری بات بتانے لگتا ہے کوا کو اور کہتا ہے کہ اگر میں انہیں تمہاری لوکیشن نہیں بتاتا تب وہ لوگ میرے پوتے کو مار دیتے اسی لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا جمیل یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے درب جاسم اور اس فانی در رہے ہوتے ہیں اور کوا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس فانی اور جمیل کو یہاں سے بہت نہیں جانے دے گا چاہے جو ہو جائے چاہے لوگ اسے کتنے بھی سگریٹ سکیوں نہ دے دیں تب کوا سوچنے لگتا ہے کہ آخر کس طریقے سے جمیل نے ان سب کے جان خاطرے میں ڈالی تھی اسی لئے اب کوا اپنی گلہاری نکالتا ہے اور وہ جمیل کو پیٹ پیٹ کے مار دیتا ہے پھر اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب اس فانی بھی شانت ہو جاتا ہے اور وہ جمیل کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جسے لے کر کے جانا ہے اسے لے کر کے جاؤ لیکن ہر ایک سر کے بدلے تو مجھے ایک پیکٹ سگریٹ دوگے اور جاسیم بھی اس چیز کے لئے مان جاتا ہے پھر یہ لوگ اپنے اپنے من کے مدابک ہتھیار بھی اٹھانے لگتے ہیں تب ہی ان کا ایک ساتھیے کا راکٹ لانجر اٹھا لیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جاسیم سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں صرف یہاں سے گولیاں لینی تھی تب وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں جلدی اس راکٹ لانجر کی ضرورت پڑھنے والی ہے تب جاسیم بھی شاند ہو جاتا ہے اور لوگ گولی باروت کے ساتھ ساتھ راکٹ بھی لے لیتے ہیں اور سارے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تب کوا جاسیم سے پوچھتا ہے کہ آخر ہمیں ان سے اتھیار لینے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم سوارٹ ٹیم کے ممبر ہیں تو ہمیں تو سرکار بھی اتھیار دے سکتی ہے تب جاسیم کہتا ہے کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے کیونکہ اگر ہم واپس گئے تب ہمارے لئے ساری چیزیں بدل سکتی ہے اور ہمارا کمانڈر بھی بدل سکتا ہے اسی لئے ہمیں سب سے پہلے مشن کو ختم کرنا ہے اور اتنا کہنے کے بعد جاسیم کہتا ہے کہ تم بار بار ہم سے سوال پوچھ رہے ہو کہ ہمارا مشن کیا ہے تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مشن کیا ہے تب کوا کہتا ہے کہ مجھے بلکل بھی نہیں جاننا کہ ہمارا مشن کیا ہے میں بس وہی کرنا چاہتا ہوں جو تم مجھے کہو گے اور اس بات کو سننے کے بعد اب جاسیم بھی چھپ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ آگے بہنے لگتے ہیں تب ہی اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ پورے روڈ کو بلوک کیا گیا ہے تب ہی لوگ گاڑیوں سے نیچے اتارنے لگتے ہیں تب دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان پر حاملہ ہو جاتا ہے اور چاروں طرف گولیاں چلنے لگتی ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے پر گرینٹ فیکنے لگتے ہیں تب ہی ان کی ٹیم کا یہ قادمی گرینٹ فیک دیتا ہے اپنی گاڑی پر اور اس گاڑی کے اندر کوا ہوتا ہے اسی لئے وہ پوری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے تب سارے لوگ اسے باہر نکالتے ہیں اور جس نے گرینٹ فیک آیا وہ اس سے معافی مانگتا ہے لیکن اب ان سب کی حالت خراب ہے اسی لئے لوگ پاس والی بلنگ کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن جیسے یہ لوگ اندر جاتے ہیں پھر سے ان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کے ایک ساتھی کو مار دیا جاتا ہے اور اب یہاں پہ چاروں طرح آتن وادی پھیلے ہوئے ہیں اسی لئے سارے سوات ٹیم والے کو ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے موت سے سوات ٹیم والے بہت یادہ غصے بھی ہیں اسی لئے وہ چن چن کے آتن وادیوں کو مارتے ہیں لیکن انہیں مارنے کے بعد بھی ان کا غصہ شانت نہیں ہوتا اسی لئے لوگ پیدل ہی نکل پڑتے ہیں آئیس آئیس کے کیمپ کی طرف لیکن راستے میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے کچھ اور ساتھی گھائل ہو چکے ہیں جو آپ شاید کہیں چل بھی نہ پائیں گے پھر بھی یہ لوگ ہمت جھٹاتے ہیں اور چلے آتے ہیں کیمپ کے پاس اس کے بعد ایک چھت پہ جا کر کے اپنا بیس بناتے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ سب سے پہلے روکیٹ لانچہ چھوڑتے ہیں آئیس آئیس کے کیمپ پہ جس سے سارے لوگ آست ویست ہو جاتے ہیں یہ اپنے بھی ساتھیوں کو کھو دیتے ہیں لیکن انت میں یہ لوگ بہت سارے آتم وادیوں کو مارتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان لوگ کیمپ پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور جاسم سب کو بتانے لگتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ سارے گھائل سی بھائیوں کو دوائیاں دینے کے لیے کہتا ہے اسی لئے سب لوگ اپچار میں لگ جاتے ہیں تب جاسم ہر جگہ پہ چیکنگ کرنے لگتا ہے اور اسی بیچ وہ ایک جال میں فانچ جاتا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ بوم لگا رکھا ہوتا ہے اور جاسم اسی بوم کو ہٹا دیتا ہے اسی لئے یہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے اور جاسم کی موت ہو جاتی ہے اور جاسم کے موت سے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب ان کا مشن خاتم ہو گیا تب ان سب کو دیکھنے کے بعد کعوہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس مشن کو پورا کرنا ہے کیونکہ جاسم یہی چاہتا تھا اسی لئے اب ہم بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور اس سمیں بلکل بھی شوک منانے کا نہیں ہے اسی لئے ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے تب سارے لوگوں کو یہاں پہ حمد ملتی ہے اور ان کے ٹیم کا کمال نام کا ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اب وہ ٹیم کو لیڈ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں صرف ایک ہی آدمی کو مارنا ہے اور ہم اسی کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں پھر سارے لوگ یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور جلدی ہی پہنچتے ہیں ایک اپارٹمنٹ کے پاس تب کمال اپنے جوتے سے چابی نکالتا ہے اور اس اپارٹمنٹ کا دروازہ کھونتا ہے اور جیسے ہی اندر گستا ہے اسے ایک آدمی نظر آتا ہے پھر وہ اسے گولی مار دیتا ہے اور یہ آدمی آئی ایس آئیس کا ممبر ہوتا ہے جو آئی ایس آئیس کے بڑے بڑے فیصلے لیتا تھا تب ہی ہاں پہ ہمیں ایک عورت اور ایک بچے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ عورت کمال کی پتنی ہے اور یہ بچی اس کی بیٹی ہے جسے اس آدمی نے زبردستی شادی کر لی تھی اور کمال یہاں پہ اپنے پریوار کو دیکھنے کے بعد بہت ہی ادھا خوش ہوتا ہے اور کوا بھی دور سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اسے مشن سمجھ میں آتا ہے کہ آخر ان کا مشن کیا تھا اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے پریوار والوں کو بندک بنا کر کے رکھا گیا ہے اور جاسم ان سب کو آزاد کروا رہا تھا اسی لئے اب کوا خوش ہے کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ ہے اور اب وہ ان کے اگلے مشن پر بھی جانے والا ہے کیونکہ ان کے گروپ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عامیر اور عامیر کے بیٹے کو بھی ان لوگوں نے غلام بنا کر کے رکھا ہے جو کچھ ہی بیلڈنگ کی دوری پہ ہے اسی لئے اب کوا تیار ہے ان کے ساتھ پھر سے جانے کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو